دلائیو ٹی وی سچ سب سے آگے یہ باکلارٹ بی جے پی کو ہار کی کیوں ہوئی ہے اور بی جے پی کیوں سمجھ گئی ہے کیونکہ نرین مودی جی کے روڈ شو سے یہ مدہ جڑا ہوا ہے کل نرین مودی جی کا بی جے پی کے پاس ان سے بڑا تو کوئی چہرہ ہے نہیں ان کا روڈ شو کا جو حال ہوا ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ تصویروں کے مادیم سے دکھاؤں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھارتی اجتہ پارٹی کا کرناٹک میں کیا حال ہونے والا ہے اور کیا حال ہو چکا ہے اور دکھشن بھارت سے کیسے بی جے پی صاف ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ حال اگر مودی جی کی ریلی کا ہے مودی جی کے روڈ شو کا ہے تو پھر آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے نیتاؤں کا کیا حال ہوا ہوا کرناٹک میں یہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ میں آ جائے گا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی کے کیا حال ہے مودی لہر کا کیا حال ہے وہ یہ تصویریں صاف صاف بتا رہی ہیں کرناٹک کی بہت سارے ساتھیوں نے اس ویڈیو کو ڈالا ہے اور کانگرس نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا اس کے بعد کئی پترکاروں نے ٹویٹ کیا یہ تصویریں جو آپ دیکھنا شروع کریں گے اس تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مودی جی کی گاڑی چل رہی ہے اور سائیڈ میں جو لوگ ہیں وہ کتنے کم کم کھڑے ہوئے ہیں ویڈیو کی اینائی کا ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ایڈیا پر دیکھیں گے تو لوگ کچھ ہی ہیں مشکل سے دو سو لوگ ہوں گے جو بھاگ بھاگ کے آگے جا رہے ہیں اور وہی لوگ بار بار ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں جو آج سپاس آپ کے دکھ رہی ہیں تصویریں یہ اس ویڈیو کے سکرین شارٹس ہیں غور کیجئے گا مودی جی کے الٹے ہاتھ کی طرف جہاں لوگ دکھ رہے ہیں وہ صرف کچھ ہی لوگ ہیں بار بار لوگ بھاگ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ خود سنیے جیسے رچرہ نے لکھا ہے مودی جی کا کرناٹک میں روڈ شو روڈ ہی روڈ ہے جنتہ کہاں ہے مزاق بن رہا ہے فضیعت کی وجہ بن گئی یہ ریلی یہ روڈ شو اور لوگوں نے ایک ہی سوال پوچھا کہ اتنے کم لوگ جو ساتھ سائیڈ میں دکھ رہا ہیں اور روڈ تو ویسے بھی خالی ہے پوری کیونکہ پروٹوکال کے نام پر کرا لی گئی بلکہ پروٹوکال تو ایسا ڈکٹیٹر شپ و تانہ شاہی وادہ رویہ کا ہے تھا میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا کہ لوگ اپنی چھت سے جھاگ بھی نہیں سکتے تھے مطلب سائے راستے بن کر دیئے تھے کہ روڈ شو کے اندر بھیڑو لیکن تب بھی روڈ شو میں کوئی بھیڑ نہیں آئی وہیں دوسری طرف لوگ راحل گاندی جی کے روڈ شو سے تلنا کر رہے ہیں میں آپ کو یہ تصویر دکھاتا ہوں یہ کانگریس میں ڈالا ہے بیل لاری سے بینگلورو لوگ ہی لوگ ہیں کرنا ٹک کے وہ بول دیا ہے انہوں نے ان کا میسج لاؤڈ اور کلیر ہے کہ کانگریس واپس آ رہی ہے دیڑھ سو پلس سیٹس کے ساتھ اب یہ راحل جی کا روڈ شو نے ڈالا ہے وہ دیکھئے بیل لاری میں اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں میں آپ کو ایک طرف موڈی جی کا روڈ شو ہے دوسری طرف راحل جی کا روڈ شو ہے دیکھ لیجئے وہ خود تلنا کرنا دوستو دیکھا آپ نے کس طرح کی بھیڑ کس طرح کا حجوم رہا اور یہی بات اگر ہم موڈی جی کے روڈ شو کی کریں تو اس روڈ شو کی تیاریوں کے اندر یہ وسیم کر کے ہیں انہوں نے ڈالا ایک ویڈیو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کتنے سارے پیڑوں کو توڑ دیا گیا کارٹ دیا گیا چالیس کلومیٹر ریلی روڈ شو کی تیاری کے لیے پیتیس روڈز بند کر دی گئیں جنتہ کے موڈمنٹ پہ بہت کچھ رسٹک کر دیا گیا بیلڈنگز بند کر دی گئیں اور پورے شہر کو ایک طرح سے تھام دیا صرف ایک وقتی کی وجہ سے اور وہ بھی ستہ کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہاں پہ کہ یہ روڈ کو ساف کرنے کے لیے موڈی جی کے روڈ شو کیلئے پیڑوں تک کو کٹا گیا دیکھیں اس ویڈیو اس کے بعد بھی جو آپ تصویر دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اور اور لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے موڈی جی کے روڈ شو پر جیسے راشفی جنتہ دل نے لکھا ہے آر جی ڈی نے اسی ویڈیو کو ڈال کے جس کی تصویریں میں کوئی دکھا رہا ہے بار بار کہ دیش کے الوک پریہ پدھان منتری کے روڈ شو میں مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہیں وہ بھی بھیڑ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں دوہزار چوبیس تک اتنے بھی نہیں رہیں گے بھاج پائی کام کچھ کرتے نہیں بس دن بھر ہندو مسلمان پر سماج کو لڑانا ہی ان لوگوں کا کام ہے سوریند راجپوت لکھتے ہیں شریہ نریند موڈی کا کرناٹک میں روڈ شو کا دو منٹ تیرہ سیکنڈ کا ویڈیو جس میں وہی سو دو سو لوگوں کا عمرہ جنسیلا اور انہی کے ساتھ بھاگتے لوگوں کو پی ایم کا لگاتا راہی بادن اس پر سندیش ہے کرناٹک سے بھاجپا اور موڈی جی ہتاش ہیں جا رہے ہیں کانگریس آ رہی ہے تو یہ تصویریں بیان کرتی ہیں کس طرح سے پورا روڈ شو جو ہے وہ اوپر فلاپ رہا بلکہ میں ایسے روڈ شو کی تکلپنا شاید کسی ویدائک پرتیاشی کی بھی نہیں کروں گا کہ کچھ ہی لوگ ہوں دوڑھائی سو وہی بھاگ رہے ہوں بھاگ رہے ہوں کم سے کم یہ ویڈیو جو اے نا ہی ڈالا ہے اس میں تو یہی دکھ رہا ہے پریانکہ گاندھی جی کا روڈ شو بھی ہوا ہے اور اس کی تشویریں بھی آپ دیکھ لیجے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پریورتن کی لہر میں پورا کرناٹک جو ہے وہ ڈوب چکا ہے اور تشویر میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ایک چھوٹا سا پریانکہ گاندھی جی کا جو چنتہ منی میں روڈ شو ہوا دیکھیں دوسرے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور جس طرح سے یہ روڈ شو اس کے بعد حال ہوا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کبھی شاید انہوں نے کلپنا نہیں کی تھی کہ موڈی جی کے روڈ شو کا یہ حال ہو جائے گا جبکہ اس روڈ شو سے پہلے اس بورے دورے سے پہلے ایک پارٹی اکاؤنٹ ہے لالو پرساد یادف جی کے نام سے اس نے لکھا کہ ویلکم ٹو ڈکٹیٹر رول کرناٹک کے بینگلور میں موڈی جی کا روڈ شو ہونا ہے اس کے لیے فرمان ہے کہ اس علاقے میں کوئی اپنے گھر کے بالکنی سے جھاکے گا نہیں دونوں طرف کے راستے بن رہیں گے جب تک پروگرام ختم نہ ہو آپ کو یاد ہے مجرد چناؤں کے دوران ایمبولنس اچانک موڈی جی کے راستے میں آ گئی تھی اور موڈی جی نے راستہ دیا تھا جیسے گوڈی چینل دن رات چلالایا تھا سوچیں کتنا مرگ بنایا جاتا ہے تو یہ تھا کہ جب موڈی جی کو دیکھنے شاید بالکنی سے دیا جا چھت سے نہیں دیا جا تو لوگ نیچے آکے دیکھیں پر وہاں بھی بیڑ نظارہ دائی اور ایک اور چیز ہے میں کیونکہ ویڈیو آپ کو دکھا نہیں پائے اوپر میں نے دیکھا ہے آپ بھی دیکھ لیجئے سوچل میڈیا پہ جا کے جو اینائی نے ویڈیو ڈالا ہے جس کو سب نے شیئر کیا ہے اس میں صاف طور کی اوپر جو گودی اینکر ہیں وہاں سے وہ یہ بول رہے ہیں اپنے کرسپونڈنٹ سے کہ دیکھیں کتنی بھیڑ ہے کتنی بھیڑ ہے جن سہلاب ہے مطلب شرمندگی کی کوئی سیمہ نہیں ہے شاید یہاں پر وہ شرم آ نہیں رہی ہے تو یہ ساری ساری چیزوں کے بعد بی جے پی کے نیتاؤں کی بیان کی باکل آٹ آپ کو صاف سنائی دہی رہی ہے اس میں تیرانی جی سمدھان کی شپت لینے کے بعد یہ کہہ رہی ہیں باکل آٹ میں کہ پریانکہ جی کو مندروں سے کیا مطلب میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب آپ سوچ یہ سڑک پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ کہاں انہوں نے دیکھ لیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نماز سے بڑا اعتراض ہے پر یہ جو آر اوپ لگا رہی ہے پریانکہ جی کی اوپر وہ اسی دنے لگا رہی ہے کہ ان کے دھرم کی اوپر یہ آپتی جاتا ہے تو اس کی اوپر اشوک کمار پانڈے جی نے دیکھا ہے آپ کون سا کرناٹک کی مکہ منتری بننے والی ہیں جو کرناٹک میں وعدے کر رہی ہیں اور اس طرق سے تو میسز ایرانی آپ بھی پارسی ہی ہوئیں پھر کس موسی مندر کا وعدہ کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں بی جے پی کے لیے الٹی ان پر آکے گر رہی ہیں دوسری چیز منی پور جل رہا ہے موڈی جی دکیرلہ سٹوری کی بات کر رہا ہے کرناٹک کے اندر اس سے دھروی کرن کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کیرلہ سٹوری جو تچھوں کی اوپر آدھارے دکھتی ہی نہیں اس پر سوال کھڑے ہیں نفرتیں پھیلانے کی لیے جس پروڈیوسر نے بنا دی تو بولتا ہے اندوستان نے لکھا ہے دیش کا ایک راجے پپو یادف کا ٹویٹ ہے دیش کا ایک راجے منی پور جل رہا ہے لوگ مارے جا رہے ہیں لیکن پی ایم ایک فرضی فلم کے سہارے نفرت پھیلا کر کرناٹک میں ووٹ مانگ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ آگے بڑھائیے موڈی جی کا اس روڈ شو کی یہ جھلک لوگوں کو ضرور دکھائیے اور بتائیے کرناٹک نے شاید پریورتن کا سنکل پلے بھی آئے واتساب گروپ سونگن میں شیئر کیجئے گا لائف ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے گا دھنیواد جائے ہند جائے بھارت The Life TV سچ سب سے آگے